بسیقلی ہم ڈیفرنٹ کنٹری آف ریجن سے ٹائرز کو امپورٹ کرتے ہیں جس میں آپ کا جپان ہے انڈونیشی ہے ملیشی ہے تھائیلنڈ ہے فیڈیو کا ٹائٹل بھی یہ ہے کہ آپ ٹائروں کا بزنس کس طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جن کو اے بی سی کا بھی نہیں پتا ٹائروں کے بارے میں تو وہ کیسے بزنس کو سٹارٹ کریں بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جو بھائی بھی جو دوست ہمارے یہ کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو بریفلی اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے میں ایک چیز آپ کے ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ جو بھی ٹائر ڈانلوب کا جپان کا ہوگا اس کی پیکنگ یہ ہوگی یلو پیلر کی لیکن ایک چیز ہے جہاں سے آپ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ ایمپورٹ کا ہے کہ سمگل کا ہے وہ اس کے کنارے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کے کنارے ٹی رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر ویڈیو چینل آج آپ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ بزنس آئیڈیا شیئر کرنے والے ہیں کہ آپ ٹائروں کا ایمپورٹڈ ٹائروں کا بزنس کس طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فران صاحب یہ باہر سے ٹائر ایمپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پاکستان میں سیل آؤٹ کرتے ہیں تو آج یہ بتائیں گے کہ کیسے لو انویسٹمنٹ سے بغیر انویسٹمنٹ سے ٹائروں کا کاروبار کیسے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے فران بھئی بریف کریں گے اسلام علیکم جی this is محمد فرحان from rp tires we are the official and authorized dealer of download tires in Punjab and in Lahore تو یہ جو لوگ بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سے contact کر سکتے ہیں ہم اس پر بریف کریں گے کہ وہ اس بزنس کو law investment اور without investment اس کو کیسے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں کیسے continue کر سکتے ہیں اس کے different procedure ہیں different اس کے طریقے کار ہیں کچھ لوگ corporate sector میں basically deal کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ tender کے تھروں sale and purchase کر رہے ہوتے ہیں deal کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو چار ڈیفرنٹ وے ہیں جس کے طرح ہم اس کو wholesale میں اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کا اپنا experience اس فیلڈ میں کتنا ہے جی basically 25 years ہو گئے ہمیں یہ بزنس میں ماشاءاللہ میرے والا صاحب ماشاءاللہ 25 سال سے اس کاروبار میں تقریباً کوئی 5-6 سال مجھے بھی ہو گیا اس فیلڈ میں میں بھی اس فیلڈ میں ماشاءاللہ ہوں ویسے professional آئے ہیں میں electrical engineer اور لیکن ساتھ ساتھ اب میں basically اپنے بزنس کو پرسو کہہ رہا ہوں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کون کون سے country سے import کر رہے ہیں tides basically ہم different country of region سے tides کو import کرتے ہیں جس میں آپ کا Japan ہے انڈونیشی ہے ملیشی ہے تھائیلینڈ ہے چائنہ ہے ویٹمین ہے اور اس طرح different country of region ہے جہاں سے ہم import کرتے ہیں ڈائٹس کو کون کون سی companies کی آپ کے پاس distribution ہے ڈیلرشپ ہے basically جو main ڈیلرشپ ہے وہ ہمارے پاس ڈنلوپ ٹائٹس کی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ بھی different brands ہمارے پاس available ہیں as per customer requirement as per customer demand جب آپ نے مجھے call کی مجھے یہاں پر آپ نے invite کیا تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ہم اس میں difference اس کا بیان کریں گے کہ smuggle والے tire اور جو imported tire ہے اس میں کیا difference ہوتا ہے تو اس کو explain کریں basically میں نے آپ کو call کی تھی اور main purpose یہ تھا کہ ہم لوگوں کو awareness دے سکیں کہ جو import کا tire ہے اور جو smuggle کا tire ہے اس میں کیا difference ہے جو import کا tire ہوتا ہے وہ legal way کہ through legal chain کہ through اس کو import کیا جاتا ہے اس کی custom duties اس کے جتنے ٹیکسی ہیں وہ ساری چیزیں pay کی جاتی ہیں پھر اس tire کو ہم وہ کراچی آتا ہے کراچی پورٹ سے وہ پھر آگے لاہور اسلام آباد different cities میں وہ tire کو supply کیا جاتا ہے جو smuggle کا tire ہوتا ہے وہ basically illegal way کہ through اس کو smuggle کیا جاتا ہے illegal way کہ through وہ پاکستان میں آتا ہے وہ پہلے پشاور کوئٹا کوئٹا سے پھر کراچی کراچی سے پھر لاہور اور لاہور سے پھر اسلام آباد اور سب سے بڑی جو پہچان ہے smuggle tire کی وہ یہ ہے کہ وہ tire ڈی شیپ ہوتا ہے اس tire کے جو edges ہوتے ہیں جو کنارے ہوتے ہیں وہ ٹیرے ہو جاتے ہیں وہ ایک tire کے اندر پانچ سے چھے tire کو ڈال کے لہے جاتا ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے tire کا جو material based ہوتا ہے جو tire کے اندر جو جالا steel کا جو جالا ہوتا ہے وہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ tire قابل استعمال نہیں رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم smuggle tire ڈیوز کرتے ہیں تو ہائی سپیڈ پہ جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں سپیشلی گرمی میں وہ tire برسٹ ہو جاتا ہے دیکھیں جو smuggle tire ہوتا ہے اس کی life کے بارے میں تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے وہ ہو سکتا ہے آپ یہاں سے tire ڈالوا آگے جائیں یا کسی بھی دکان سے اگر آپ smuggle tire ڈالواتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی destination پہ بھی نہ پہنچے وہ tire برسٹ ہو جائیں ٹھیک ہے جبکہ import کا tire ہوتا ہے جو normal tire بھی ہوتا ہے اس کی 40 to 50,000 km اس کی life ہوتی ہے ویسے tire کی جو self life ہوتی ہے وہ 5 سال ہوتے ہیں آپ 5 سال تک tire کو stop کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو اس کی life span ہوتا ہے وہ اس کا 40 to 50,000 km ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو high speed میں چلاتے ہیں تب یہ اس کی average ہے 40 to 50,000 km لیکن اگر آپ اس کو medium speed یا مناسب speed میں چلاتے ہیں with gear کے ساتھ چلاتے ہیں تو وہ 70,000 km تک وہ tire آپ اس کو use کر سکتے ہیں ویڈیو کا title بھی یہ ہے کہ آپ tireوں کا business کس طریقے سے start کر سکتے ہیں جن کو ABC کا بھی نہیں پتا tireوں کے بارے میں تو وہ کیسے business کو start کریں بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جو بھائی بھی جو دوست ہمارے یہ کام start کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سے contact کر سکتے ہیں ہم ان کو briefly اس کے بارے میں guide کریں گے briefly اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ اس کے basically 3-4 way ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ starting میں discuss کی ہے کچھ لوگ tender کے through اس کو کام کرتے ہیں کچھ لوگ corporate sector میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ 3-4 way ہیں وہ جو بھائی ہم سے وہ کچھ information ہوتی ہے جو اس کے بارے میں serious ہوں گے کچھ ہم ان سے information لیتے بھی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کام نہیں گرتے just for the sake of information بھی گہرے ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمارا ایک طریقے کہا رہا ہے ہم ان سے کچھ information required کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ایک idea ہو جاتا ہے کہ وہ جو بندہ ہم سے contact کہہ رہا ہے business کرنے کے لئے وہ sincere ہے بھی ہے کہ نہیں sincere اگر تو وہ sincere ہے تو ہم proper channel کے through proper چیزیں guide کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے tires کا کام کر سکتا ہے یہاں پر ہمارے پاس smuggle کے tire بھی مجود ہیں اور جو imported tire ہے وہ بھی مجود ہے فران بھائی difference اس کا explain کریں گے کہ ان میں کیا difference ہوتا ہے جی basically جو import کا tire ہوتا ہے وہ اس طرح packing میں tire ہوتا ہے full tire pack ہوتا ہے کہیں سے بھی اس کی wrapping cutting ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک یہ packing ہوتی ہے اس کے اوپر یہ tape mention ہوتی ہے barcode چٹ لگی ہوتی ہے اس کے size کی چٹ لگی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی importer کی چٹ لگی ہوتی ہے کہ import کرنے والا کون ہے جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کریمی کورپریشن import کرنے والا ہے اس کا country of region بھی import کاسم پر یہ مال clear ہوتا ہے اور made in Japan مطلب country of region یہ کہاں سے مال import کیا گیا وہ بھی mention ہے اس کے علاوہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو پاکستان میں ہم لوگ packing بھی بنا لیتے ہیں اس کی packing بھی آتی ہے اور make sure کریں کہ اس طرح seal pack tire ہونا چاہیے اکثر لوگوں کی packing یہ اس کی پہچان ہے imported tire یہ اس کی پہچان ہے اکثر لوگ خود بھی wrap کرتے ہیں ٹائر کو ٹھیک ہے لیکن وہ wrap کرتے ہیں وہ half tire کو wrap کرتے ہیں half tire کھلا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو make sure کرنا ہے کہ tire اس طرح seal pack ہو ٹھیک ہے جو unsealed tire ہوگا جس کی wrapping تھوڑی ہوئی ہوگی wrapping cut ہوئی ہوگی وہ smuggle کا tire ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تین چار چیزیں فران بھئی یہ تو پاکستان میں بھی بان سکتی ہے یہ جو اوپر cover کیا ہوا ہے اور جو sticker لگے ہوئے ہیں یہ تو پاکستان میں بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں جی بالکل وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں اگر آپ میں آپ کے ساتھ pictures کو share کروں گا اس picture میں آپ brand دیکھیں گے یہی ہوگا ڈانلوب لیکن ان کی packing different ہوگی اب میں ایک چیز آپ کے ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ جو بھی tire ڈانلوب کا جپان کا ہوگا اس کی packing یہ ہوگی yellow color کی ٹھیک ہے اگر وہ ڈانلوب کا tire پر chase کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ڈھائیلنڈ کا tire پر chase کر رہے ہیں تو اس کی packing یہ ہوگی اس کے علاوہ کوئی packing اس کی نہیں ہوگی grey color یہ silver color کی جو packing silver یہ ڈھائیلنڈ کی یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ tire ڈھائیلنڈ کا import ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ جو انڈونیشیا کا tire ہے انڈونیشیا کے tire کی packing یہ ہوگی ٹھیک ہے اور آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو انپورٹ کا tire ہے اور ڈانلوب کا ہے وہ تین کنٹری سے ہوتا ہے ایک جپان سے ہوتا ہے ایک انڈونیشیا سے ہوتا ہے ڈھائیلنڈ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ جس بھی country سے tire آتا ہے ڈانلوب کا وہ smuggle tire ہوتا ہے اس کو smuggle tire کے through smuggle way میں اس کو import کیا جاتا ہے فران بھئی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا ہے کہ imported tire کی کیا پیشان ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جو smuggle کا tire ہے اس کی کیا پیشان ہے جی بلکل smuggle کا tire یہ آپ کے سامنے smuggle کا tire ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ اسی طرح یہ tire آتے ہیں بلکہ اس سے بھی گندی حالت میں tire آتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں اس کو wash کرتے ہیں اس کو polish کرتے ہیں اس کو polish کرنے کے بعد جیسے آپ نے starting میں کہا کہ پیکنگ یہاں پہ بھی design ہو جاتی ہے وہ پیکنگ یہاں سے وہ لوگ منگواتے ہیں ڈیزائن کرواتے ہیں اور اس کو ریف کیا جاتا ہے لیکن اس کی جو میجر نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ tire دیل شیف ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے edges دیکھیں اس کے کنارے دیکھیں ان tireوں کے جو edges ہوتے ہیں وہ ٹیرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی customer دیکھیں وہ یہاں سے judge کرے packing بھی اس کی ہو جاتی ہے ساری چیزیں پاکستان میں ہو جاتی ہیں لیکن ایک چیز ہے جہاں سے آپ اس کو judge کر سکتے ہیں کہ یہ import کا ہے کہ smuggle کا ہے وہ اس کے کنارے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کے کنارے ٹیرے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نقصان یہ ہوتا ہے یہ customer ہم سے کل tire change کروا کے گیا ہے یہ smuggle کا tire تھا اس customer کا tire brust ہو گیا دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی جو steel کی wires جو میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا جو steel کا جال ہوتا ہے وہ damage ہو جاتا ہے اور وہ کسی بھی work specially آپ کو بتا ہے واکستان میں 50 تک temperature جاتا ہے تو گرمیوں میں یہ برداشت نہیں کر پتا ہیٹ کو اور یہ brust ہو جاتا ہے یہ بالکل ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے بتایا ہے کہ یہ tire سالوں سال وہاں پر پڑے رہتے ہیں تو ان کی تو life ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے یہ بالکل ان کی life وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے جب ایک tire کھلے میدانہ میں پڑا ہوا ہے اور وہ tire گرمی میں آپ کو بتا ہے گرمی میں ویسے tire پر crack آ جاتے ہیں وہ tire خشک ہو جاتے ہیں وہ hard ہو جاتے ہیں جب وہ tire hard ہو جاتے ہیں cracks آ جاتے ہیں خشک ہو جاتے ہیں تو جب اس کو آپ highway بے چلاتے ہیں تو وہ tire کے 99 point chances ہوتے ہیں کہ وہ tire brust ہو جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے نہ صرف آپ اپنی فیملی کی life کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی شک پلی بات نہیں ہے کہ آپ smuggle tire لے گئے اپنے کچھ پیسے تو بچا لیتے ہیں لیکن tireوں کا کہتے ہیں کہ تلق گاری سے زیادہ انسان سے ہوتا ہے ہمارے ناظرین کو اپنی location بتا دیں کہ آپ کا showroom کس جگہ موجود ہے اور where house کہاں پہ آپ کا جی جی بالکل میں ناظرین کو اگاہ کرتا چلوں کہ ہماری جو location ہے وہ لارنس روڈ ہے 22 لارنس روڈ ہے آسان لفظوں میں چیریہ گھر کی بیک سیٹ پہ اگر وہ چائنہ چون کے دروہ آتے ہیں تو آگے باگے جناہ ملے گا باگے جناہ سے تھوڑا ساگے نے چیریہ گھر اور چیریہ گھر سے دو چار قدم کے پاس فاصلے پہ ہمارا ڈاللوپ کا سینٹر ہے آر بی ٹائرز کے نام سے authorized dealer of ڈاللوپ ٹائرز ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے اگر کوئی imported tire سنگل پیس بھی purchase کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کیا آپ سے wholesale rate پر purchase کر سکتا ہے جی جی بالکل جو لوگ بھی آپ کے چینل کے ریفرنس کے ثروہ آئیں گے وہ سنگل ٹائر بھی ہم سے purchase کر سکتے ہیں اور صرف آپ کے لیے جو آپ کے چینل کا نام لے گا اس کو ہم wholesale price پر بیشک سنگل ٹائر لے دو ٹائر لے پورا سیٹ لے اس کو ہم کچھ دنوں تک wholesale rate پر یا جو بھی شخص آپ کے چینل کا نام لے گا wholesale rate پر اس کو retail کا ٹائر پر پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو پر اپنا feedback دیجئے گا یہاں سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا دعا میں یاد اکھے گا اللہ حافظ